بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد جو ہے وہ کمیٹی جو بنائی گئی تھی بیوٹیفکیشن آف لاہور کمیٹی وہ بھی خاتم ہو گئی نئی حکومت آئی تبدیلی کی حکومت آئی لیکن اس کے بعد بھی اس کی جانب کوئی خاص توجہ نہیں دی گئی مول روڈ پر پجھتر ایسی تاریخ امارات ہیں جو کہ یہاں پر اس وقت میں موجود ہوں مول روڈ پر انار کلی چوک سے اس کا آغاز ہوتا ہے اور فیصل ٹاؤن تک اور وہاں سے واپس یہی تک یعنی دونوں سائیڈوں پر یہ پجھتر ایسی تاریخ امارات ہیں جن کا ہائی کورٹ کی جانب سے بھی حکم جاری کیا گیا تھا کہ ان کو جو ہے وہ اس کی اصل حالت میں بہال کیا جانا ہے جتنی بھی بیلڈنگز ہیں ان کو دوبارہ سے ایک جیسا رنگو روغن کیا جانا ہے جتنے بھی اس پہ تجاوزات قائم کی جانی تھی اس کو ہٹایا جانا یہ تمام کام تو ہو گئے جتنی بھی بیلڈنگز ہیں ان پہ تجاوزات کا خاتمہ بھی ہو گیا ایک جیسا رنگو روغن بھی ہو گیا اس کے ساتھ جو بہت بڑے بڑے بیل بورٹ سائ آئے گئے تھے ان کو بھی ہٹا دیا گیا لیکن اب بات کی جائے تو یہ معاملہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اب چند روز پہلے سابقہ سینئر وزیر جو کہ کل گرفتار ہو چکے ہیں نیپ کی جانب سے عبدالعلم خان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ دوبارہ سے کمیٹی قائم کی جائے جو کہ ان بیلڈنگ کی حفاظت کرے گی کیونکہ ان بیلڈنگ کی بات کی جائے تو یہ 75 وہ بیلڈنگ ہیں جن میں کوئی جو بیلڈنگز ہیں وہ محق میں اثارے قدیمہ کے پاس ہیں جبکہ کچھ بیلڈنگز ایسی ہیں جو کہ محق میں اقاف کے پاس ہیں کچھ بیلڈنگز میں رہائش پذیر ہیں لوگ کچھ بیلڈنگز میں دکانے ہیں آخر ان تمام بیلڈنگز کا جو ہے وہ احوال کون بتائے گا ان کی اب حفاظت کون کرے گا اس کے لیے ایک کمیٹی بنائی جانی تھی جو کہ سینئر وزیر کے گرفتار ہونے کے بعد جو ہے وہ اب ممکن ہوتی دکھائی نہیں ملا لٹکتا ہوا دکھائی دے رہا تو آج ٹاپ سٹوری کے ٹیم نکلی ہے ایک بار پھر سے مال روڈ پر تاکہ جانا جا سکے کہ آخر یہ کمیٹی کب تک بن سکے گی اور اس تمام تر معاملات کو اب کون دیکھے گا ان تمام سوالات کے جوابات جانے کے لیے آج ہمارے ساتھ ٹاپ سٹوری میں کچھ مہمانوں کو ہم نے مدھو کیا ہے تو آئیے چلتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں ہائی کورٹ کے حکم کے بعد کمیٹی بنے گی یا نہیں بنے گی ان تاریخی جو ورثہ ہے ہمارا تاریخی پجھتر عمارتیں ہیں مال روڈ پر باقے ان کی ابحفاظت کون کرے گا یہ معاملہ لٹکتا دکھائی دے رہا ہے تو آخر کا تو اس کو حل کرنا ہی پڑے گا تو ان تمام سوالات کے جوابات جانے کے لیے میرے ساتھ موجود ہے جی امران ملک ہمارے ساتھ موجود ہوں گے جو کہ زلائی انتظامیہ میٹرو پولیٹن کورپریشن کی بیٹ بھی کرتے ہیں اور ان تمام معاملات پر خاصی نظر رکھتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایم او آر میرے ساتھ موجود ہوں گے جی زبیر بٹو جو کہ یہ تجاوزات کے خاتمے کے حوالے سے بات کی جائے یا پھر مال روڈ پر اس کو بیوٹیفل بنانے کے لیے جتنے بھی آپریشنز کیے گئے ان میں یہ پیش پیش نظر آئے آپ دونوں کو پروگرم میں خوش آمدید کہوں گی اور آج کے پروگرم کا آغاز جو ہے وہ زبیر صاحب آپ سے بات کا آغاز کروں گی ہائی کوٹ نے تو آرڈر جاری کر دیا لیکن اب یہ ہائی کوٹ کے آرڈر جو ہیں وہ ایک جانب ہوتے دکھائی دے دیکھیں اس وقت ہم جو ہے نا یہ مار روڈ پر کھڑے ہیں مار روڈ کے اوپر جسٹر علی اکبر قریشی صاحب نے جو آرڈر جو پاس کیے تھے آپ کو یہ سامنے جو بیلدن کے نظر آ رہی ہیں یہ ساری بیلدنگیں جو انہوں نے ان کا جو ہے فساد وہ اپلیفٹ کرایا ہے ان کے اوپر پینٹ ہوا ہے ان کے اوپر جو ہے نا جو رپیر والا کام ہے وہ ہوا ہے اور یہ جو سپیشل پریمسز جو ہے آپ بات کر رہی ہیں یہ بیلدنگ جو یہاں سے یہ چوک ہے پچھلا یہاں سے لے کر جو ہے نا یہ چیریں کراس چوک تک جو ہے نا یہاں سے یہ اس کو سپیشل پریمسز ڈکلیر کیا ہوا ہے اور اس کے علاوہ دوسرا جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ ایک آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ سپیشل پریمسز ایکٹ ہے ان کے تحت تقریباً ایک سو سے اباب ہیں ایک سو تین بیلدنگ جو ہیں وہ سپیشل ہیریٹیڈ ڈکلیر ہوئی ہیں ان کے متعلق وہ ایکٹ اپلائی ہوتا ہے اس لیے اس لیے جو ہے نا یہ مار روڈ پر مار روڈ کے اوپر جو کمیٹی کا آپ ذکر کر رہی ہیں وہ کمیٹی ہائی کورٹ نے جو بنائی تھی وہ کمیٹی بھی کام کر رہی ہے اور چیف سیکرٹی کی سربراہی میں ایک سپیشل ڈیزائن کمیٹی ہے وہ بھی ان کے متعلق کام کر رہی ہے اور جو بیلدنگ پلین ہوتے ہیں ان بیلدنگ کے اچھا زبیر صاحب ہائی کورٹ کی جانب سے آرڈر کیا گیا تھا جو جج تھے ہمارے جو کہ اب ریٹائر ہو چکے ہیں جسٹس آلی اگبر قریشی کے جانب سے یہ حکم جاری کیا گیا جب وہ ریٹائر ہو گئے تو اس کے بعد جو ہے وہ جتنے بھی کمیٹی کے افسران ہے انہوں نے یا تو اپنے ذاتی کاموں میں بولت گئے اور اس معاملے کو ایک سائٹ پہ کر دیا گیا ہے اب کیا دیکھ رہے ہیں یہ معاملہ کس طرح سے دوبارہ سے جو ہے وہ حل ہوتا دکھائی دے رہا ہے یا نہیں مار روڈ ٹریڈر اسوسییشن کی ایک ریٹ پیٹیشن ہے مار روڈ ٹریڈر اسوسییشن ورسی ڈپٹی کمیشنل اور وہ ابھی تک پینڈنگ ہے اور وہ ریٹ پیٹیشن میں جو واقعی جو جسٹر علی اکبر قریشی کے جانے کے بعد اس کی ڈیٹ ابھی نہیں اناس ہوئی اس کے بعد جو اس کی وجہ سے تھوڑا سا کام سلو ہے لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ مار روڈ کے اوپر جو اسائنمنٹ تھی جسٹر علی اکبر قریشی نے وہ تقریباً عالموس مکمل ہونے والی ہیں مثلاً یہاں جتنی بھی بلنگ تھی ان کے اوپر انہوں نے آرڈر کیا تھا کہ ان کے مرمت کی جائے ان کے اوپر پینٹ کیا جائے مار روڈ کے اوپر جو انا یہ جو کراسنگ تھے جو یہ ساری جو انا مکمل جو انا پینٹ ہونی تھی یہ کرائیں گئی ہیں اور اس کے علاوہ مار روڈ کے اوپر جو انکروچمنٹ تھی خاص طور پر بلڈنگ جو برامدے میں دکانیں بن گئی تھی وہ ساری انکروچمنٹ جو انا ریمو ہو گئی ہے اگر کوئی اس طرح کی کمپلینٹ آتی ہے تو اس کو بھی ہم ساتھ ساتھ اڈریس کر رہے ہیں دوسرا جو ہے کام سلو ہوا ہے لیکن یہ نہیں ہے کہ رکا نہیں ہے زبیر صاحب آپ نے کہا کہ کام شروع ہو رہا ہے چل بھی رہا ہے بہت سارا کام مکمل ہو گیا لیکن سوال پھر وہی ہے کہ کون سے ایسے عہدے دار ہیں کمیٹی کے کون سے میمبران ہے کہ اگر دوبارہ سے ان پر تجاوزات قائم ہوتی ہیں یا پھر کسی بھی اس تاریخی ورسے کو کوئی نقصان پہنچتا ہے تو جواب دے کون ہو دیکھیں جو میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ تاریخی ورسے کے مطلق ایک سپیشل پرمسز ایکٹ ہے اور اس میں میجر رول جو ہے وہ آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ کا ہے اس کی پوری جو ہے نا کمیٹی جو ہے وہ کام کر رہی ہے اگر کوئی تاریخی ورسے کو کسی طرح کا کوئی نقصان پہنچے گا یا کوئی ایسی جو ہے نا بیلڈنگ کے اندر کوئی چیز ہونے رپیر ہونے والی ہے تو اس کو تو آرکیالوجی مہکمہ آسارے قدیمہ کے جو اپسران ہے وہ تو کام کریں گے لیکن ان بیلڈنگز میں بہت ساری بیلڈنگز ہیں جو مہکمہ آسارے قدیمہ کے اندر آتی ہیں بہت ساری بیلڈنگز ایسی ہیں وہ مہکمہ آس کے پاس ہیں یا پھر کسی اور مہکمہ کے پاس ہے جو مہکمہ آس کے پاس بیلڈنگ ہے وہ مہکمہ آسارے رینٹ آٹ کیا ہوا ہے اسی طرح باقی جو بیلڈنگ مثلا جیسے ہمارا دفتر ہے این سی اکی بیلڈنگ ہے اور ایچسن کی بیلڈنگ ہے یہ ساری جو ہے نا آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ یہ سپیشل جو ہے نا ہیریٹیج ہے اور ان کے مطلق جو آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ کی رسپونسی بیلڈیٹی ہے کہ اگر ان بیلڈنگ کے مطلق کوئی بھی کسی کسی کا کام ہونا ہے تو وہ ذمہ دار ہوگا باقی جو ہے نا سپیشل ڈیزائن کمیٹی جو ہے نا مار روڈ کے اوپر جتنی بھی بیلڈنگ ہے ان کے مطلق اگر کسی نے بیلڈنگ پلان پاس کرانا ہے یا اس میں بیلڈنگ پلان میں کوئی امینڈمنٹ ہو نہیں ہے تو سپیشل ڈیزائن کمیٹی جس کو چیف سیکری ایڈ کرتے ہیں ان کے پاس جائے گا اگر ان کمیٹیوں میں اور ان جو تاریخی امارات ہیں اس میں کسی بھی طرح کی کوئی بھی امینڈمنٹ کرنی ہے کوئی تبدیلی لانی ہے تو وہ سپیشل کمیٹی کے پاس جائے گا امران ملک میرے ساتھ موجود ہے امران ملک تاریخی حیثیت سے بات کی جائے تو مال روڈ کی بہت اہمیت ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جو تاریخی امارتوں ہیں زبیر بٹو صاحب کی جانب سے تو کچھ تسلی دلوانے کی کوشش کی گئی ہے لیکن اس کے باوجود یہ معاملہ لٹکتا ہوا دکھائی دے دیکھیں صدرہ میں پہلے تو آپ کو آپ کے پروگرم کی تواصل سے یہ بتاؤں کہ دوہزار اٹھارہ بڑا اہمیت کا سال گنا جاتا ہے تجاوزات کے حوالے سے تریخی بیڈنگز کے حوالے سے شالم مارکٹ کے حوالے سے اور میں آپ کو پہلے یہ بتاؤں کہ مئی کے مہینے میں ریٹائر جسس علی اکبر قریشی کی طرف سے جو آرڈر آئے تھے وہ انہوں نے پہلے میانی صاحب کبرستان کے دیئے جس میں انہوں نے تمام ہاتھیں جو ہیں وہ حتم کروانے کے لیے کہا اور اس کے فوری بات جو مار روڈ کے لیے انہوں نے کہا کہ یہاں پہ فوری طور پہ جتنی بھی تریخی بیڈنگز ہیں وہاں پہ تجاوزات ہتم کروائے جائیں تجاوزات یہ نہیں ہے کہ جو بائی ٹھیلے پڑے میں ہیں تجاوزات یہ تھے کہ جو راہ داریاں تھی ان کو ہتم کروانا تھا اور یہاں پر میٹی پیٹنگ کارپیشن اور زلی انتظامیہ کا بڑا اہمیت کردار بڑا اہمیت کا حامل رہا ہے جس میں تمام ترجی اس پروگرم کو جو لیڈنگ ہے وہ میٹی پیٹنگ کارپیشن کے ریگولیشن آفیسر زبیر وٹو کی اہم شخصیت اس لیے اس میں شامل رہی ہے کہ جو کرین آتی تھی جو مشینری آتی تھی ان کے آرڈر سے آتی تھی جو بھی راہ داریاں ہتم ہوئی ہیں ان کے علم میں ہوتی تھی جہاں پہ عملہ لگا ہوا ہے ماتاہت عملہ جہاں پہ بھی کام کر رہا ہوتا تھا چاہے وہ دن ہو چاہے وہ رات ہو وہ مار روڈ ہال روڈ کے جو جہازی بورڈ اتارے گے یہ اتوار والے دن بھی وہاں پہ موجود تھے سسٹر کمیشنر ان کے ہمراہ ہوتے تھے پہ پہلے وہاں پہ ایسی سٹی کیونکہ سب کا نام لینا چاہیے سب نے محنت کی عبداللہ خورم نیازی وہاں پہ تھے اس کے بعد ایسی سٹی جو ہے سب در ورک آگے اور اس کے بعد اب رضا احمد بٹ ہے وہاں پہ ایسی سٹی مگر تجابزات اور یہ جو تاریخی بیلڈنگز ہیں یہ تقریبا سیونٹی فائف کے قریب ہیں پچھتر بیلڈنگز جو ہے اس سٹارلٹ سے شروع ہوتی ہیں ٹرلینڈر مارکر سے شروع ہوتی ہیں اس چونگ سے شروع ہوتی ہیں اور فیصل چونگ تک جاتی ہیں دونوں طرح میں چھوٹی بری بیلڈنگز ہیں ان کی جو آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ ہے ان کی بھی بیلڈنگز ہیں محکمہ اقاف کی بھی ہیں امران ملک آپ نے بالکل کہا کہ محکمہ سارے قدیمہ کی بھی بیلڈنگز ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ محکمہ اقاف کی بھی کچھ بیلڈنگز ہیں سوال میرا یہی ہے کہ آپ نے بتایا تجاوزات کا خاتمہ ہو گیا ہے امران کو بیوٹیفل بنانے کے لیے پینٹ بغیرہ بھی کر دیے گئے ہیں تجاوزات ہٹا دیے گئے ہیں لیکن اب جب یہ سب کچھ ہو چکا ہے تو ان کا خیال کون رکھے گا میں میں اسی طرف ہی آ رہا تھا صدرہ کہ ابھی یہ تمام معاملات ابھی بھی چل رہے ہیں مگر چونکہ ایک جو رٹ قائم کرنے والے تھے جائز صاحب ریٹائر ہو گئے ہیں اور اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ سینئر وزیر جو ہیں وہ نیب کی تحویل میں ہیں اور اس کے بعد اب جو نئی کمیٹی بنائی جانی تھی کیونکہ پرانی کمیٹی تو مئی میں ستائیس مئی کو حتم ہو گی تھی جس کے کنوینئر بیوٹیفکیشن آف لاہور کے میئر لاہور تھے اور ڈی سی اور تمام لوگ جو ہیں وہ کو کنوینئر اور میمبر کے طور پر کام کر رہے تھے کمیشنر ان کو ہیڈ کرتے تھے مگر اب یہ ساری صورتیار جو ہے وہ صورتیار اس طرح سے ہے کہ ابھی کمیٹی جو ہے کمیٹی بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ان کے ماہی باپ جو ہے وہ سامنے آ جائیں گے جن کے ساتھ ہم نے بات کرنی ہے جن کے ساتھ ہم نے جو ہے وہ روزانہ کی بنانے پر بتانے کہ یہاں پر تجاوزہ تلقی ہیں ان کے ختم کیسے کیا جائے گا یہ راہ داریاں جو خالی کروائی گئی ہیں ان کو دوبارہ سے یہاں پہ قبضہ مافیا جو ہے وہ برا جمعان ہو چکا ہے ان کو کیسے ہتم کیا جائے گا یہ جو ریگولیشن آفیسر ہے زبیر بیٹو صاحب آپ کے ساتھ جو موجود ہیں انہوں نے حکم کی تعمیل کرنی ہے کیونکہ یہ باہر سے پھٹے پھٹے تو اٹھا دیں گے باہر سے جو بھی کوئی انکروچمنٹ ہوگی ان کو تو ہتم کر دیں گے مگر کسی بھی تریحی بیلڈنگ میں راہ داری حتم کرنے کے لیے تمام در احکامات کو دیکھنا پڑتا ہے اور تمام در ارکیالوجی ڈپارٹمنٹ بیچ میں ہوتا ہے اقاف کا ڈپارٹمنٹ بیچ میں ہوتا ہے اور اسی کو دیکھتے ہوئے جو سینئر وزیر تھے انہوں نے تین روز قبل یہ احکامات دیئے تھے سینئر وزیر جو سابقہ تھے ان کی جانت سے تین روز پہلے یہ احکامات جاری کیے گئے تھے کہ ایک سپیشل کمیٹی بنائی جائے گی جو کہ ان تمام تاریخی عمارتوں کی حفاظت پر معامور کی جائے گی ان تمام معاملات پر بات کرنے کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ اور کون کون سی ایسی تاریخی بیلڈنگز ہیں جو کہ ان پجھتر عمارتوں میں آتی ہیں ان تمام کو دیکھنے کے لیے آئی آگے چلتے ہیں جی ناظرین میں اس وقت جہاں پر موجود ہوں آپ بلکل پیچھے ایک بیلڈنگ دیکھ سکتے ہیں جس پر رنگو روغن کیا گیا ہے اور جو بھی نجائز تجاوزات ہی وہ ہٹا دی گئی ہیں اس سے پہلے کہ اس بیلڈنگ کے حوالے سے بات کی جائے تو میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ اس وقت جس جگہ پہ میں موجود ہوں تقریباً اس کے جو برامدے تھے اور اوپر سے شیڑ تھے وہ بہت باہر تک نکالے گئے تھے لیکن ہائی کورٹ کے حکم پر جو ہے وہ دوبارہ سے ان تجاوزات کا خاتمہ کیا گیا ہے اور ان کو جو ہے وہ رنگو روغن کر کے دوبارہ سے تاریخی برسے کو خوبصورت بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن اسی حوالے سے ساتھ کچھ اور بیلڈنگز بھی ہیں جو کہ میں اپنے کیمرمن کو کہوں گی کہ آپ کو ضرور دکھائے کہ کچھ بیلڈنگز ایسی ہیں جن پر رنگو روغن کر دیا گیا ہے لیکن بہت ساری بیلڈنگز ابھی ایسی ہیں جہاں پر ابھی کام بھی جاری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری بیلڈنگز پر رنگو روغن نہیں کیا گیا عمران ملک آپ سے جاننا چاہوں گی یہ ایک بیلڈنگ تو میں نے دیکھی ہے کہ اس کو اندر بھی کر دیا گیا ہے جو تجاوزات ہی وہ بھی ہٹ گئی ہے پینٹ بھی ہو گیا ہے ساتھ پہلی بیلڈنگز کو کیوں نہیں کیا گیا ابھی تو صدرہ یہ نا تقریباً پچھلے چار ماہ سے نا یہ تمام ہالوڑ پر جو ہے نا وہ رنگو روغن جاری ہے مگر ابھی یہ جو انار کلی کے ابھی یہ پہلی بیلڈنگ ہے جہاں پر کلر ہوئے ہیں اور آگے تمام بیلڈنگز پر جو کلر ہونا ہے وہ لوگ اپنی مدد آپ کے تحت کروا رہے ہیں ان کو نوٹسز جاری ہیں ایم آر اس بارے میں آپ کو بہتر بہتر بتا سکیں گے کہ ابھی تک یہ کلر کیوں نکرایا جا سکا کیونکہ یہ آرڈر تو تقریباً چار پانچ ماہ سے یہ کروا رہے ہیں مگر ابھی تک یہاں پر ایمپلیمنٹیشن کیوں نہیں ہو سکی زبیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کر لیتے ہیں زبیر صاحب کچھ بیلڈنگز پر رنگ و روکن ہو گیا ہے لیکن بہت ساری بیلڈنگ یہ آپ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی یہاں پر جو ہے وہ پینٹ کا آغاز نہیں ہوا یہ کیا معاملہ ہے یہ دیکھیں جہاں ہم کھڑے ہیں یہ اس بیلڈنگ کا نام ہے کمرشل بیلڈنگ انار کلی میں اور ماروڈ کے اوپر یہ یہاں یہ تھا ایشو کہ یہاں یہ بیلڈنگ جو ہے نا کافی ساری انکروٹمنٹ تھی اور جو ہے نا یہ آپ کو ابھی بھی نظر آ رہا ہے کہ یہاں ہیں ان لوگوں نے تقریباً جو ہے نا تین تین چار چار فٹ جو ہے نا بیلڈنگ کو گرا کر یہ پیچھے گئے ہیں بعض جگہوں پر جو ہے نا پانچ پانچ ساتھ ساتھ فٹ جو ہے نا یہ گرائی گئی ہے اور ڈیمالش کرنے کے بعد دوبارہ ان لوگوں نے وہاں جو ہے نا پلسٹر کیا ہے پلسٹر کرنے کے بعد ان کے اوپر جو ہے نا پینٹ جو ہے نا جو رہ گیا ہے وہ انہوں نے کرنا ہے چونکہ انہوں نے ایک ہائی کوٹ کے سامنے جو ہے نا جائج کے سامنے انہوں نے ایک کمیٹمنٹ کی ہوئی ہے انڈر ٹیکنگ دی ہوئی ہے اور انڈر ٹیکنگ ان کے یہی ہے کہ جو ہے نا ہم یہ سارا کام خود مکمل کریں گے اور یہ کام جو بکایا ہے یہ انشاءاللہ جو ہے نا جلد مکمل ہو جائے گا اگر نہیں کریں گے تو اس کے بعد جو آنا ہمیں ان کو جو آنا ایک بغیدہ نوٹ زبیر سب ہائی کوٹ کی جانت سے یہ آرڈر تو کر دیا گیا کہ جو یہاں پر رہائش پذیر افراد ہیں وہ لوگ خود اس کا رنگو روغن کروائیں گے آرڈرز آئے تھے کوئی ڈیڈ لائن دی گئی تھی یا لوگوں کو کوئی دی گئی ہے زلین تظامیہ کی جانت سے یا پھر میٹرو پولیٹن کی جانت سے کہ کب تک اس کام کو مکمل کر لیا جائے بلکل جو آنا ان کو ایک ٹائم فریم دیا گیا تھا کچھ بیلڈنگ جو رہ گئی ہیں اس ٹائم فریم میں نہیں ہو سکی تو یہ لوگ یہ وہاں جا کر آئی کوٹ میں یہ کہہ کر آئیں کہ ہم کر رہے ہیں جی ہمیں اور وقت دیا جائے آہ اس کے مطابق جو آنا یہ بقایا جو بیلڈنگ ہے جو رہ گئی ہیں ان کو جو آنا پندرہ بیس دن میں جو آنا یہ کام انہوں نے مکمل کرنا اگر نہیں کریں گے تو پھر ان کے خلاف جو آنا میٹرو پولٹین کارپوریشن دکھانا چاہتا ہوں زبیر صاحب ساتھ ہیں یہ میں ان کو دکھانا چاہتا ہوں کہ یہ بیلڈنگ جو تھیں یہ کہاں تک تھیں اور کہاں تک یہ اس کو اندر لے کر گئے ہیں یہ بیلڈنگ کا یہ دیکھیں یہ اگر دیکھیں بات کیجئے نا تو تمام بیلڈنگ جو زبیر صاحب میرا اگر میں بتا سکتا تو یہ یہاں تک باہر تھی اور ان کو اندر کیا گیا کیونکہ قانون کا جو ہے تھا جو اس کا پرانہ دھنچہ تھا وہ اس کے مطابق بنانا تھا اور ہائی کورٹ کے بھی یہی آرڈر تھے اگر ہائی کورٹ کے انہوں نے بقیدہ ان کے نقصے ہوئے ہیں آپ نے بھی بتایا اور زبیر صاحب نے بھی بتایا تقریبا یہ پانچ سے ساتھ فٹ تک یہ باہر تھی بلڈنگ جن کو دوبارہ سے تجاوزات کا خاتمہ کر کے ان کو جو ہے وہ اصل حالت میں واپس لائیا گیا لیکن یہاں پر جیسا کہ زبیر صاحب نے کہا کہ ہائی کورٹ کے حکم پر عمل جو ہے وہ کیا جا رہا ہے لیکن اب جو ہے وہ ہمارے پرانے رویے ہیں کہ جب ایک جج ریٹائر ہو جاتا ہے تو معاملہ جو ہے وہ سائٹ پہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے جسٹس سالی اکبر قریشی ریٹائر ہو چکے ہیں معاملہ کون دیکھے گا میں شروع سے ایک ہی مدے پہ ہوں کہ جب تک کمیٹی نہیں بنے گی سرکار کے یہ افسران جو ہیں یہ اپنے طور طریقوں سے کام کر دے رہیں گے کمیٹی جب ہوگی دس بارہ بندوں کے اس کا کنوینئر چاہے یہ ڈی سی لہور کو بنا دیں چاہے کمیشنر کو بنا دیں چاہے میر کو بنا دیں کو کنوینئر ہوگا نیچے تمام تقریباً آر سے دس میمبر ہوں گے جس میں تمام کوئی روٹائر جج بھی ہوں گے جس میں وکیل بھی ہوں گے اور اس کے ساتھ ساتھ تمام محکمی ہوں گے جس میں جو یہ کام دیکھ بال کے ساتھ ان کی لوک آفٹر کر سکیں گے اور یہ کام خالی ایم آر یا زلی انتظامیہ میں پہلی بتا چکا ہوں کہ نہیں کر سکتی کیونکہ اس میں سپورٹیو رول بہت زیادہ ہوتا ہے افسران کا حکومت کا علی اکبر قریشی جو ریٹائر ہو چکے ہیں ان کا اتنا سپورٹیو رول تھا کہ انہوں نے کہا کہ جو بندہ کار سرکار میں آئے جو بندہ روکنے کی کوشش کرے جو بندہ بیلڈنگ کو پیچھے نہ کرے اس کے خلاف کاروائی ہوگی؟ نا 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 اس کے خلاف دیشت گردی کے بلکل جی یہی ایک کام آج جاری کیے گئے تھے زبیر سب آپ سے جانا چاہوں گی کمیٹی نہیں بنے گی تو جواب دے کون ہوگا عوام کس سے پوچھے گا انڈرہائش وزیر افراد کو کوئی اگر شکایت ہوتی ہے وہ کس کے پاس جائیں گے ہم سوال کس سے کریں لیکن جو کمیٹی کی آپ بات کریں ان مار روڈ کے متعلق تو ایک آرہی کمیٹی مجود ہے اگر کوئی نئی کمیٹی کے متعلق جو ایسے بتا رہے تھے کہ ایک جو اینا آپ تین دیر پہلے انسٹرکشن جاری ہوئی ہے دو کمیٹی بھی جلد تشکیل اٹھ پا جائے گی ایسے تشکیل پائے گی سینئر جو ساب کا وزیر تھے ان کی جانت سے حکم جاری کیا گیا تھا لیکن اب تو وہ مستعفی ہو گئے ہیں اب کیسے اس حکم پر عمل درامت ہو سکتا ہے میڈم ڈی سی جو اینا یہ مار روڈ کے جتنے بیشو تھے ان کو جو اینا سپر وائز کرتی تھی ہم ڈی سی لوہر سے بھی بات کریں گے یہ وہ دکاندار ہیں جن کے جن کا ابھی ہم نے دکھایا کہ ان کی دکان تھوڑی سی آگے تھی ان سے تھوڑی سی بات بلکل جی ان سے بات کر لیتے ہیں یہ دکاندار ہمارے ساتھ موجود ہیں جن کے دکان جو ہے وہ تھوڑی تجاوزات کے زمرے میں آتی ہے جسے ہٹا کر جو ہے وہ پیچھے کر دیا گیا ہے کیا کہیں گے آپ اس بات ہمارا تو اس کوئی کسور نہیں ہے نا 30 years ہو گئے ہمیں دبان خیدے میں وہ نقشہ اپروف تھا جن ڈی والوں نے ان کو اس کو اپروف کیا ہے تو اس کو بھی پکڑ رہے ہیں لوگ ہمارا کیا کسور ہے ہمارا ڈیر ڈیر ڈو لاکھ رو میں لگا دیا ہے نونا اچھا آپ کی جانب سے لگائے گئے ہیں آپ کو بھی تحفظ لیکن یہ تو آرڈر جو ہے وہ ہائی کوٹ کی جانب سے آئے تھے جنہوں نے نقشہ اپروف کیا ان کو بھی تو پکڑے نا ہمارا تو اس میں کسور نہیں ہے ٹھیک ہے یہ آپ نے دکاندار کا جو ہے وہ بھی موقع سنا ہے کہ ان کے جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کا جو ہے وہ بہت زیادہ خرچہ ہو گیا حرانکہ کسور جو ہے وہ ال ڈی اے کا تھا جنہوں نے اس دکان کا نقشہ اپروف کیا اس کے بعد یہ دکان بن کے ہی تجاوزات کے زمرے میں آگئی لیکن جب ہائی کوٹ کا حکم ہوا تو اس کو ہٹانا پڑا عمران علی میں میں صدرہ آپ کو پہلے ساتھی یہ بتاؤں کہ میں آج سے کچھ چار ماہ پہلے ادھر ہی آئے تھے اور ان کے میٹرپٹن کارپیشن کے چیف آفیسر ہیں محمود مسعود تمنا ان کے ساتھ میں ادھر آیا تو تمام دکانداروں کو جب بتایا گیا ان کو بتایا گیا کہ آپ کو اپنی بیلنگ پیچھے کرنی پڑیں گی اور یہ آرڈر ہے اور آپ کو کرنی پڑیں گی اگر آپ نہیں کریں گے تو ہم اپنی مرضی سے جب کریں گے تو آپ کا نقصان کافی زیادہ ہوگا اس طرح آپ اپنی چیزیں رام سے اتار کر یعنی عمران ملک بات وہی ہے کہ ہائی کوٹ کا جب آرڈر آ گیا تو پھر بھی محک میں نہیں پیسے اس میں پیسی تو عوام پیسی چاہے وہ کسور LDA کا تھا چاہے انہوں نے نقشے پاس کر دیئے دکانداروں نے دکانیں اپنی باہر نکال لی لیکن جب ہائی کوٹ کا آرڈر آئے گا تو عام عوام کو ماننا ہی پڑتا ہے میں میں یہ کہوں گا کہ میں کوئی ان کی بھی ان کے بھی طرف سے نہیں بول رہا اور نہ ان کی طرف سے بول رہا ہوں جب میرے سامنے بات ہو رہی تھی تو ان کے پاس جو نقشہ تھا وہ تیس سے چاری سال پرانہ تھا اور جب پرانہ نقشہ نکالا گیا تو وہ ٹھارہ سو کتی سکھا تھا کیونکہ آپ کو پتا ہے یہاں پر ٹوائی شاپ ہوتی تھی کیونکہ مجھے نہیں پتا ہے میری سی مران ملک یہ مجھے بھی آپ نے بتایا ہے کہ یہاں پر ٹوائی شاپ ہوتی تھی لیکن اس بارے میں بھی بات کریں گے کہ یہ نقشہ جو ہے وہ رینیو کیوں نہیں کیے گئے آپ سے جانوں گے لیکن اس وقت کچھ دکاندار یہاں پر موجود ہیں جن کی دکانے جو ہیں وہ تجاوزات کے زمرے میں آتی تھی اور مجبوری طور پر انہوں نے کیسے بجٹ اپنا مینج کیا اور ان دکانوں کو جو ہے وہ دوبارہ سے پیچھے کر کے تعمیر کیا آپ سے جانا چاہیں گے بجٹ جو ہے وہ بہت زیادہ آؤٹ ہو جاتا ہے لیکن جب ہائی کورٹ کا حکم آتا ہے تو ہائی کورٹ کے فیصلوں کا جو خیر مقدم کرنا اور ان کو ماننا ہمارا اولین ترجیل ہم نے تو اترام کی ہے جی ہم نے تو ماننا جس طرح بھی ہم سے ہو سکے ہم نے پورا کیا توڑوائیں بیلڈنگیں اپنے خرچے روکے جس طرح بھی ہو سکے کر کے تو اس کو کی ہے ابھی تک بھی آپ دیکھ لیں ابھی کلر کروانا ہے اور بڑے مسئلے ہیں یہ شٹر صحیح کروانے ہیں تو حالات کاموں کے آپ کے سامنے ہی ہے کوئی ہمیں نہیں سہولت بھی نہیں دی گئی کوئی ایسی ٹھیک ہے ایک تو یہ بات ہو گئی کہ دکانوں کے آگے جو تجاوزات بھڑی ہوئی تھی اس کو ختم کرنا تھا لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہائی کورٹ کی جانت سے یہ بھی آرڈر کیا گیا تھا کہ جو بڑے بڑے سائن بورڈز بڑے بڑے بل بورڈز اور دکانداروں کی جانت سے یہ قداور جو ہے وہ اپنی دکانوں کی تشہیر کے لیے بورڈز آویزہ کیے جاتے تھے ان کو بھی ایک سپیسیفک فونٹ دیا گیا تھا کہ اس سے بڑے جو ہیں وہ فونٹ کا سائز نہیں ہوگا اس پر بھی بات کریں گے لیکن ابھی وقت ہے ایک بریک موسیقی